تاریخ تیرہ اپریل انیس سو انیس ستھان امریت سر کا جلیاں والا باغ پویتر ستھان ہرمندر صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل سے محیز کچھ میٹر کی دوری پرستیت یہ اتحاسک باغ آج بھی گواہ ہے اس دن کی درندگی کا جب ایک وحشی درندگی نے یہاں موجود نہتھے اور نردوش لوگوں کو گیر کر گولیوں سے چھلنی کر دیا جن میں بچے بڑے عورتیں جوان سب شامل تھے وہ نردئی اس دن ان سب کے سینے چھلنی کرتا رہا دس منٹ تک اس کی وحشیت ننگا ناج کرتی رہی وہ رکا لیکن اس لیے نہیں کہ اسے دیا آگئی بلکہ اس لیے کہ اس کے اسلے اور اس کے گولیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا وہ واپس چلا گیا چیختے چلاتے اور تڑپتے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر دراصل وہ گھاؤ جو اس نے بھارتما کے سینے پر دیئے تھے جو ایسا لگتا ہے کہ آج تک بھرے نہیں بلکہ ہرے ہیں اس گھٹنا نے بھارت کی موڈن ہسٹری کو ایک مہتوپن موڈ دے دیا بھارت اور انگلینڈ کے سم مندھوں پر یہ گھٹنا ایک نام اٹھنے والا نشان چھوڑ گئی پہلا وشویود لگ بگ ختم ہو چکا تھا لیکن فرنگی سرکار نے اپنی دمنکاری نیتیوں کے تحت اپنے غلام دیشوں پر کڑے پرتبند اور نیم تھوپے تھے وشویود ختم ہونے پر بھارت کی جنتہ کو امید تھی کہ یہ کڑے پرتبند اب ہٹ جائیں گے لیکن انگریزوں نے اس کو پرمانٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے وہ لائے رولیٹ ایکٹ اسی رولیٹ ایکٹ کا ویرود کرنے کے لیے لوگ یہاں اکٹھے ہوئے تھے بیساکی کا میلہ لگا ہوا تھا دور دور سے لوگ اس میلے میں شامل ہونے کے لیے یہاں آئے تھے نیتہ لوگ بھاشن دے رہے تھے تو کچھ لوگ میلے کا آنند لے رہے تھے سبھی کچھ شانتی کے ساتھ چل رہا تھا اس دن ہنسراج جی کا بھاشن سننے کے لیے بیس ہزار سے بھی ادھیک لوگ اپس تھے یہ سب ہو رہا تھا اس کی خبر پا کر اس سمعے کا انگریز برگیڈیر جنرل ڈائر اپنے نبے انگریز سینکوں کے ساتھ جلیا والا باگ پہنچا اس کے سبھی سینکوں کے ہاتھوں میں رائیفلیں تھی ڈائر نے بھاشن بند کرنے کا عدیش دیا اس کے بعد وہاں لگ بگ بھگدر جیسی استطی ہو گئی باگ کے سبھی دروازوں پر اس نے اپنے سینکوں کی تیناتی کر دی تاکہ کوئی بھی بھار نہ جا سکے رولٹ ایکٹ سیفود دین کی چلو اور ستے پال کی گرفتاری کے ویرود میں باگ میں کٹھا ہوئی بھیڈ پر محض دس منٹ میں بینا کسی چیتاونی کے ڈائر کے آدیش پر انگریز سینکوں دوراندہ دھند لگ بگ سولہ سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلائی گئی کیا بچے اور کیا مہلائیں سبھی پر گولیوں کی بوچھار کی گئی اپنے بچاؤ کے لیے لوگ باغ میں موجود کوئے میں کود گئے اور کچھ ہی دیر میں یہ کوئاں لاشوں کے ڈھیر سے بھر گیا اوفیشل ریکورڈز کے انصار ہزار سے بیدیک لوگ شہید ہوئے اور دو ہزار سے زیادہ گھائل ہوئے اس نرسنگھار کے بعد درندے ڈائر نے کہا کہ میرے پاس ہاتھیار بند گالیاں ہوتی تو لوگوں کو کچل دیتا اس کا یہ بیان بتاتا ہے کہ جلیاں والا باغ نرسنگھار کا کرتا دھرتا یہ جرنل ڈائر کتنا کرور اور نردئی تھا گھائل لوگوں کو علاج کے لیے لے جانا سمبھو نہیں ہوا کیونکہ شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا کئی لوگ جو گھائل تھے باغ میں ہی تلپ تلپ کر مر گئے کہتے ہیں کہ بھگوان کی عدالت میں ہر کسی کا انصاف ہوتا ہے گھٹنا کے کچھ دن بعد کرور ڈائر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا یہ کرورتہ کرنے کے بعد اس نے خود بتایا کہ وہ رات رات بر سو نہیں پاتا ہے اس کے بعد ہی اس کا سواست ہے خراب ہوتا چلا گیا اور کچھ دنوں میں اسے لکوا مار گیا جنرل ڈائر نے اپنے ایک توس سے کہا تھا اس دن کے بعد میں راتوں کو سو نہیں پایا مجھے وہی سب بار بار نظر آتا ہے اس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا گانے والے سے پوچھ سکوں کہ میں نے اچھا کیا یا برا جنرل ڈائر نے انیس سو اکیس میں لکھا تھا کہ مہتمہ گاندی جیسا انسان اس دیش کی سرکار کو نہیں چلا پائے گا اس لیے یہ انگریزوں کا شاسن ضروری ہے اس نے لکھا تھا کہ فری پریس اور فری سپیچ جیسے معاملے بدھیمان لوگوں کے لیے ہیں اسے بھارت کے لوگوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے بتا دیں کہ ڈائر کا جنم بھارت میں ہی ہوا تھا پنجاب کے پرانت موری میں اس کا جنم ہوا تھا جو کہ اب پاکستان میں ہے اس نرسنگھار کے بعد معاملے کی جانچ کرنے کے لیے ہنٹر کمیٹی بنائی گئی تھی وہیں جنرل ڈائر خود کو نردوش بتانے کے لیے صفائی دینے لگا اس نے کہا کہ اس کے سیندیر افسروں نے گولی چلانے کے لیے منظوری دی تھی اس نے کہا کہ یہ پریاس جان بوجھ کر کیا گیا تھا کیونکہ بھی دروہی بڑی ساجش کر رہے تھے اور اس سے استطحات سے نکل جاتی ڈائر کے وکیل نے انگلینڈ سے لوٹ کر کہا تھا کہ ڈائر کے ایکشن کو صحیح مانا گیا ہے ڈائر کے اس کرور کاریے کی ہر جگہ نندہ کی جانے لگی جلیہ والا باغ میسیکر کی جانچ کے لیے بھارت کے سیکریٹری آف سٹیٹ ایڈویڈ مونٹیگو نے انیس سو انیس میں سال کے انت میں ہنٹر کمیشن کو نیوکت کیا تھا اس کمیشن میں جنرل ریجنولڈ ڈائر نے یہ سویکارہ کی وہ باغ میں موجود لوگوں پر گولی چلانے کے نیرنے کو پہلے سے ہی لے چکا تھا ڈائر لوگوں پر چلانے کے لیے اپنے ساتھ توپوں کو بھی لے کر آیا تھا لیکن باغ میں توپ داگنے کے لیے کھلا راستہ نہیں تھا جس کارن وہ لوگوں پر توپ نہیں داگ سکا سال انیس سو بیس میں ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد جنرل ڈائر کو بھارت میں کسی بھی پوسٹ پر نہ رکھنے کا نیرنے لیا گیا ڈائر کو بھارت سے بریٹین سواستے کارنوں کو دیکھتے ہوئے واپس بھیجا گیا ہاؤس آف کومنس نے ڈائر کے اس حتیقان کے لیے اس کی نندہ کی اور ایک نندہ پرستاؤ پاریت کیا اس کے بھی پریت ہاؤس آف لورڈ نے جنرل ڈائر کے اس حتیقان کی نندہ کرنے کے ستھان پر اس کی پرشنسہ کی اور ڈائر کے لیے پرشستی پرستاؤ پاریت کیا گیا لیکن اس گھٹنا کے کارن ویشو بھر میں ڈائر کی نندہ ہو رہی تھی اور اس کے دباؤ میں بریٹش سرکار کو بعد میں اس کا نندہ پرستاؤ پاریت کرنا پڑا اور سال انیس سو بیس میں ریجنول ڈائر کو ان سب کے چلتے استیفہ دینا پڑا تیرہ مارچ انیس سو چالیس کو اودھم سنگھ نے جلیہ مالا باگ ہتیا کان کا بدلہ لینے کے لیے لندن کے کیکسٹن ہول میں انیس سو انیس کے سمیے کے بریٹش لیفٹ اینٹ گورنر مائیکل اور ڈائر کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس کے لیے اودھم سنگھ کو اکتیس جولائی انیس سو چالیس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا سن دوہزار انیس میں بریٹین کی پی ایم ٹریزہ میں نے جلیہ مالا باگ ہتیا کان پر افسوس جاہر کیا تھا اور اسے تتکالین بریٹش شاسن کے لیے شرمناک دبا قرار دیا تھا ریزہ نے بیان جاری کر اس گھٹنا پر افسوس جتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا جو ہوا اور جو تراثدی جھیلنی پڑی اس پر ہمیں افسوس ہے انہوں نے آگے کہا کہ انیس سو انیس کے جلیہ مالا باگ تراثدی بریٹش بھارتی اتحاس کے لیے شرمناک دبا ہے جیسا کہ مہارانی ایلیجابیت دویتیا نے انیس سو ستانوے میں جلیہ مالا باگ جانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ بھارت کے ساتھ ہمارے بیٹے ہوئے اتحاس کا دکھت اداہرن ہے